اِن وَعِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد رئیس احمد چوبیس میں پارے کا الحمدللہ آغاز کیا جا چکا ہے کل اور آج دوسرا ربوط تلاوت کیا جائے گا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی تلاوت اکلام الرحمن کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز معروف قاری جناب قاری نومان نعیمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور تفسیر کے لیے ممتاز معروف علم الدین حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب تشریف فرما ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے ناظرین قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کیا جا رہا ہے تلاوت فرمائیں گے قاری نومان نعیمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العليم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذیت قوم لا الہ الا ہوا الیہ المصیر میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے حامیم اس کتاب کو نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت غلبے والا بے حد علم والا ہے گناہوں کو بخشنے والا اور توبہ قبول فرمانے والا بہت سخت عذاب دینے والا صاحب فضل ہے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے ما یجادل دی آیات اللہ اِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا يَغْيَرْقَتَ قَلْقَوْهُمْ فِي الْبِلَادِ اللہ کی آیتوں میں صرف کفار جھگڑا کرتے ہیں سو شہروں میں ان کے چلنے پھرنے سے اے مخاطب تم دھوکے میں نہ آنا کذبت قبله قوق نوحیم والاحزاب من بعدهم وهمت من لهم متین برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطن ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور ان کے بعد دیگر گروہوں نے تقذیب پی تھی اور ہر امت نے اپنے رسول پر قابو پانے کا ارادہ کیا تھا اور باطل باتوں سے جھگڑا کیا تھا تاکہ وہ اس کے ذریعے حق کو مغلوب کر دیں پس میں نے ان کو اپنی گریفت میں لے لیا تو کیسا تھا میرا عذاب اور اسی طرح آپ کے رب کا فیصلہ کفار کے خلاف ثابت ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں سبیحون بحمد ربیہن ویؤمنون بهی ویستغفرون للذین آمانون ربنا و سعب کل شیئر رحمتا و علمان فغفر للذین تابوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَوَقِهِمْ عذابَ الْجَحِيمِ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو محیط ہے سو تو ان لوگوں کی مغفرت فرما جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستے کی اتبا کی ہے اور تو ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے اے ہمارے رب تُو ان کو دائمی جنتوں میں داخل فرما دے جن کا تُو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے بھی جو مغفرت کے لائے تھے بے شک تو بہت غالب اور بے حد حکمت والا ہے وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَا تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذِذِن فَقَدْ رَحِمْتَهْ وَذَٰلِكَ هُوَ الْكَوْزُ الْعَظِيمِ اور تُو ان کو گناہوں سے بچا اور اس دن تُو جس کو گناہوں کے عذاب سے بچا لے گا تو بے شک تُو نے اس پر رحم فرمایا اور یہی بہت بڑی کامیل بھی ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتَ اللَّهِ اَجْبَرُ مِن مَقْتِقُنْ آفُسَكُسَنْ اِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْعِيمَانِ فَتَكُرُونَ بے شک قیامت کے دن کو فار سے با آوازِ بلند کہا جائے گا کہ تمہیں اپنے اوپر جو غصہ آ رہا ہے اس سے کہیں سنگین اللہ کا غصہ ہے جو تم پر اس وقت آتا تھا جب تمہیں اللہ کی توحید پر ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تھی پھر تم کفر کرتے تھے قَالُوا رَبَّنَا أَمَتْتَ نَثْنَتَيْنِ وَأَعْجَيْتَ نَثْنَتَيْنِ فَعْتَ رَبْنَا بِظُنُوبِنَا فَهَلْئِ لَا خُجِدِنِ وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں دو بار موت دی اور دو بار زندہ فرمایا ہم نے اپنے گناہوں کا احتراف کر لیا آیا اب دوزخ سے نکلنے کی کوئی صورت ہے ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ اِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْبَهُمْ كَفَرْهُمْ وَإِنْ يُشْرَدْ لِهِ تُؤْلِنُوا فَالْحُبْعُ لِلَّهِ الْعَلِي الْكَبِيرُ اس عذاب کی وجہ یہ ہے کہ جب صرف اللہ واحد کو پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے اور جب اس کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا جاتا تھا تو تم اس پر ایمان لاتے تھے پس فیصلہ صرف اللہ ہی کا ہے جو بہت بلند اور بہت بڑا ہے وَالَّذِي يُنِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَيزِلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيُنِيبْ وہی تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لئے آسمان سے رزق نازل فرماتا ہے اور صرف وہی لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں فَدَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الْدِينَ وَلَوْا لِهَا الْكَافِرُونَ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَوْشِ يُلْقِي الْقُوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاقُ مِنْ عِبَادِهِ لِي وَانْذِرَ يَوْمَتْ تَلَاقُ سو تم اللہ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرتے ہوئے خواہ کافروں کو برا لگے وہ بلند درجات عطا فرمانے والا عرش کا مالک ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی نازل فرماتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے جس دن سب لوگ ظاہر ہوں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں نہیں آج کس کی بادشاہی ہے صرف صرف اللہ کی جو واحد سب پر غالب ہے آج ہر شخص کو اس کی کمائی کا سلا دیا جائے گا آج کوئی ظلم نہیں ہوگا بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآَازِفَتِ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَ الْحَنَاجِرِ كَاؤِمِينَ مَا لِذْوَالِمِينَ مِنْ حَمِيمِينَ وَلَا شَفِعِعِ عِيْعِ اور آپ ان کو بہت قریب آنے والے دن سے ڈرائیے جب وہ فورے دہشت سے دل موہوں کو آ جائیں گے لوگ غم کے گھونٹ بھرے ہوئے خاموش ہوں گے ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ ایسا سفارشی جس کی سفارش قبول کی جائے یعلم خائنة الْعَعْنِ وَمَا تُخْفِ السُدُورِ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَائِئِ اِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْمَظِيرِ خیانت کرنے والی آنکھوں کو اور سینے میں چھپی ہوئی باتوں کو اللہ خوب جانتا ہے اور اللہ ہی حق کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر یہ جن کی پرستش کرتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے بے شک اللہ ہی بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِيَرْضِ فَيَغَيْرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُونَ أَشَدَّ مِنْ قُمْ وَتَانُوا وَآفَارَا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُنَ اللَّهُ مِذُنُونِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الْإِلَاهِ مِنْ کیا ان کافروں نے زمین میں سفر نہیں کیا تاکہ یہ اپنے سے پہلے لوگوں کا انجام دیکھ لیتے جو ان سے زیادہ طاقتور تھے اور زمین میں ان کے اثرات بھی بہت زیادہ تھے اس کے باوجود اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا اور ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ تھا ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْلَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُنُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوْي قَوْيٌّ شَدِيدُ الْعِقِعَابِ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس اللہ کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے پھر بھی انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے ان پر گرفت کی بے شک وہ بہت خووت والا سخ سخ عذاب والا ہے وَلَقَدْ لَمُسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُمْصَانٍ مُمِيدٍ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور روشن موجزے دے کر بھیجا فیرون اور حامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے بہت جھوتا فلما جاءهم بالحق من عرادنا قالوا اقتلتوا أبناء پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری طرف سے برحق دین لے کر گئے تو انہوں نے کہا جو لوگ ان پر ایمان ملا چکے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دو اور کافروں کی سازش محض غمراہی پر مبنی ہے وَقَالَ بِلْعَوْنِ ذَرُونِي أَقْطُ الْمُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهِ اور فیرون نے کہا مجھے موسیٰ کو قتل کرنے دو اور موسیٰ کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے دعا کرے مجھے یہ خطرہ ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا یا وہ اس ملک میں بڑا ہنگامہ کرے گا وَقَالَ مُوسَى اِنِّي عُلْعُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرِ اللَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ اور موسیٰ نے کہا میں ہر اس متکبر سے جو روز حساب پر ایمان نہیں لاتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں ہوں وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِيَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْنِ كَذِبُمْ وَإِيَّكُ صَادِقًا وَيُصِبْكُمْ بَعْدُ الَّذِي يَعِدْكُمْ اور فیراؤن کے متبعین میں سے ایک مرد مومن جو اپنا ایمان مخفی رکھتا تھا اس نے کہا کیا تم ایک مرد کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ اس نے کہا میرا رب اللہ ہے حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لا چکا ہے اگر وہ بالفرض جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پر ہے اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب سے وہ ڈرا رہا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ عذاب تو تم پر آئے گا بے شک جو حد سے تجاوز کرنے والا جھوٹا ہو اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن یا ينسرنا من بأس اللہ اے میری قوم آج تمہاری حکومت ہے کیونکہ تم اس ملک پر غالب ہو لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا فیرون نے کہا میں تمہیں وہی راستہ دکھا رہا ہوں جو میں خود دیکھ رہا ہوں اور میں تمہیں صرف کامیابی کی راہ دکھا رہا ہوں وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اِنِّي أَخَافَ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادِيٌ وَثَمُدَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَظْلَامَ يُرِينُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ اور اس مرد مومن نے کہا اے میری قوم مجھے خطرہ ہے کہ تم پر سابقہ امتوں کی طرح عذاب آ جائے گا جس طرح نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ان کے بعد کے لوگوں کا طریقہ تھا اور اللہ بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں فرماتا وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ وَمَنْ يُبْلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ حَادِ اور اے میری قوم مجھے تم پر چیخ و پکار کے دن کا خطرہ ہے جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمْ مَا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا اِذَا اِهَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا فَذَلَكَ يُضِلْنُ اللَّهُ مَنْ مُسْلِفٌ مُرْتَابٌ اور بے شک اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے پس تم ان کی لائی ہوئی نشانیوں میں شک ہی کرتے رہے حتیٰ کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم نے کہا اب اللہ ان کے بعد ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا اور اللہ اسی طرح اس کو گمراہ کرتا ہے جو حد سے متجاوز ہو شک میں مبتلا ہو الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتَنُ عِنْ عَيْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُونَ جو لوگ بغیر کسی ایسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو جھگڑتے ہیں اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک ایسا جھگڑا سخت غصے کا موجب ہے اللہ اسی طرح ہر جربار متکبر کے دل پر مہر لگا دیتا ہے وَقَالَ بِلْعَونُ يَا مَا مَا نُبْنِلِي صَرْحَا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابِ اور فیرون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا دے شاید کہ میں ان راستوں تک پہت جاؤں اَسْبَابَ السَّمَا وَاَتِ فَاقْطُنِعَ اِلَا اِلَائِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَغُنُّهُ كَادِبًا جو آسمانوں کے راستے ہیں پھر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں اور بے شک میں ضرور گمان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے اور اسی طرح فیرون کے برے عمل کو اس کے نزدیک خوشنما بنا دیا گیا اور اس کو سیدھے راستے سے روک دیا گیا اور فیرون کی ہر سازش صرف ناکام ہونے والی تھی وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ اَحْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ اور اس مرد مومن نے کہا اے میری قوم میری پیروی کرو میں نیکی کے راستے پر تمہاری رحمائی کروں گا اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی تو صرف عارضی فائدہ ہے اور بے شک آخرت ہی دائمی قیام کی جگہ ہے مَنْ عَمِلَ سَنِّئَةً فَلَا يُجْزَا إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ أُنْفَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ جس نے برا کام کیا تو اس کو صرف اسی کے برابر سزا دی جائے گی اور جس نے نیک کام کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشر کیے کہ وہ مومن ہو تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جس میں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوْتُمْ إِلَى النَّجَاتِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّمَّا اور اے میری قوم مجھے کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں نجات کی دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو الحمدللہ تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اللہ کریم اس پڑھے جانے کو اور سنے جانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا آئیے ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے تفہیم کے لیے ہم چلتے ہیں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین معزز ناظرین الحمدللہ آج کی اس نشست میں سورة المؤمن کا آغاز کیا گیا ہے اور قرآن کریم کی یہ ان معروف صورتوں میں سے ہے جس کا آغاز اللہ رب العالمین نے لفظ حامیم سے فرمایا ہے اور اس نام سے یعنی حامیم کے لفظے کل سات صورتیں ہیں تسلسل کے ساتھ جو اللہ رب العالمین نے اسی لفظ حامیم سے جن کا آغاز فرمایا ہے اور ان ساتوں صورتوں کو ملا کر حوامیم سبعہ کہا جاتا ہے یعنی کہ سات وہ صورتیں جو حامیم سے شروع ہو رہی ہیں تو یہ پہلی صورتیں ان حوامیم سبعہ میں سے جن کو اللہ رب العالمین نے اس لفظ سے شروع فرمایا اور اس کے بارے میں پھر مختلف اقوال ہیں کہ ہا اور میم سے کیا مراد ہے ایک قول اللہ مکرتبی نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہا میم یہ اسم من اسماء اللہ تعالی یہ اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے ایک قول یہ ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے خزانوں کی کنجیاں ہیں اس لفظ کو کئی دعاؤں میں بھی بطور ورد اور وظیفے کے بھی ذکر کیا جاتا ہے دعائے حزب البہر جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں حامیم کا لفظ سات مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور اسی سے حم الامر کا محابرہ بھی ماخوز ہے جس میں گویا کہ کام ہو جانے اور کام کے مکمل ہو جانے کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو حامیم کی تقرار کے بعد حم الامر وجاء النصر فعلینا لا ينصرون یہ دعائے حزب البہر میں تقرار کی جاتی ہے حامیم سے اس کا آغاز ہوا ہے سورة المؤمن کا اور ابتداء میں اللہ رب العالمین نے اپنی کچھ صفات بیان فرمائی اور حمد بیان فرمائی ہے جس میں فرمایا کہ العزیز العلیم وہ بہت غالب ہے علم والا ہے غافر الزمبی گناہوں کو بخشنے والا ہے وقابل التعوب اور توبہ قبول فرمانے والا ہے شدید العقابی اور سخت سزا دینے والا زد طول اور بہت کرم فرمانے والا ہے اب یہاں پر ایک بات بڑی اہم کہ غافر الزمبی وقابل التعوب یہ دو صفات اللہ نے بیان فرمائی جس میں اپنی رحمت کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ گناہوں کو معاف فرمانے والا توبہ قبول فرمانے والا اور درمیان میں پھر عذاب کا اشارہ دیا ہے شدید العقابی کہ وہ عذاب دینے والا ہے یعنی سخت عذاب کا مالک ہے اور زد طول فرمایا کہ وہ بہت زیادہ فضل و کرم فرمانے والا ہے فضل و کرم کا مالک ہے اب یہاں پر یہ نکتہ ہے کہ درمیان میں عذاب کا ایک اشارہ دیا اور دائیں بائیں فضل و کرم ہیں گویا یہ اشارہ ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی اصلا تو رحمت ہی فرمانے کا ارادہ کرتا ہے مغفرت ہی کرنا چاہتا ہے لیکن بندے اپنے بعض آمال کی وجہ سے وہ گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں پھر وہ عذاب کے حقدار ہو جاتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہمارا رب اس طرح سے توبہ قبول فرمانے والا اور مسلسل مہربانی کرنے کا ارادہ فرمانے والا ہے تو ہمیں بھی پھر ان کاموں کا زیادہ ارادہ کرنا چاہیے کہ جو کام ہمیں اللہ عز و جل کے قریب کرنے کا باعث بنے اس کے بعد پھر اس صورت میں بھی حسب سابق کچھ اقوام کا ذکر کیا کہ انہیں ان اقوام میں سے ان لوگوں نے جو مکذبین تھے منکرین و مشرقین تھے انہوں نے ان اقوام کے رسولوں کو جھٹلایا اور اس طریقے سے ایک پرانی روش چلی آ رہی ہے تو ان آیات کے ذریعے اللہ رب العالمین نے حبیب دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی عطا فرمائی پھر اس کے بعد حاملین عرش کا ذکر کیا ہے یعنی فرشتوں کی وہ قسم کے جنہیں حاملین عرش کہا جاتا ہے جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ انہیں عرش بھی کہا جاتا ہے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو ان کے ارد گرد ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح میں اور حمد میں مشغول ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس سے زیادہ ایک اور یعنی اس کے ساتھ ساتھ ایک کمال یہ اہل ایمان کے لئے بخشش کی دعا کرتے ہیں یعنی اہل ایمان پر کتنی کرب نوازیاں ہیں کہ وہ اہل ایمان کے جو یہاں زمین پر چل رہے ہیں زمین پر پھر رہے ہیں ان کے لئے آپ اندازہ کریں کہ حاملین ارش جو فرشتے ہیں وہ بخشش کی دعایں کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کی بہت کرم نوازی ہے تو ہمیں اس سے بھی کوئی حیاء کرنی چاہیے اس حوالے سے بھی ہمارے اندرے کے حیاء جب ہم گناہ میں مشغول ہوتے ہیں یا کبھی گناہ کا ارادہ ہونے لگے تو ایک لمحے کے لئے سوچ لیں کہ میں یہاں گناہ کا ارادہ کر رہا ہوں اور ادھر ارش کو اٹھائے وے فرشتے میرے لئے بخشش کی دعا کر رہے ہیں میں ادھر نماز نہیں پڑھ رہا ہوں اور میرے لئے ارش کو اٹھائے وے ملائکہ بخشش کی دعا کر رہے ہیں کیا معلوم کہ یہ اندازہ فکر اختیار کرنے سے کچھ حیاء پیدا ہو کچھ شرم آئے ہمیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے طرف بڑھنے کی پھر کوشش کریں گناہ کا شاید کے ارادہ کم ہونے لگے تو ہمیں یہ ضرور نصیحتیں سوچنی چاہیے اور ان آیات میں ہمیں غور کرنا چاہیے پھر اس کے بعد اس حوالے سے قرآن نے رہنمائی فرمائی سورة المومین کی آیتوں میں کہ کفار جو قیامت کے دن جب دیکھیں گے بلکل بے بسی ہے کوئی چیز کام نہیں آ رہی نہ بت کام آ رہے نہ ان کی ہمیں پوجہ کام آ رہی نہ عبادت اور نہ کوئی اور چیز کام آ رہی ہے تو پھر وہاں پہ اپنے آپ پر خوب غم و غصہ کریں گے ایسے موقع پر انہیں کہا جائے گا ینا دونا ندا کی جائے گی لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم کہ تمہیں اس وقت جو اپنے آپ سے بیزاری ہو رہی ہے اپنے آپ پر تمہیں غیز و غزب ہو رہا ہے اس سے زیادہ اللہ رب العالمین اس وقت تم سے ناراض ہے یعنی تمہیں اپنے آپ سے اتنی ناراضگی اس وقت نہیں ہے جتنی اللہ کو اس وقت تم سے ناراضگی ہو رہی ہے لیکن اس وقت یعنی اللہ کو اس وقت ناراضگی تھی از تدعون الیل ایمان جب تم بلائے جاتے تھے ایمان کی طرف تو یعنی کہ پہلے سے یہ بات سمجھنی چاہیے کفار کو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ اس معاملے میں ناراض ہے اور کفر اتنا ناپسند ہے اسے تو کیوں نہ کہ ہم کفر کو چھوڑ کر اس ایمان کو اختیار کریں کہ جو قیامت کے دن کام آنے والا ہے اور اس کے بعد پھر کچھ اللہ رب العالمین نے مزید صفات بیان فرمائی ہے کہ جس میں درجات کی کو بلند کرنے والا پھر عرش کا مالک ہے پھر روح کو وہ نازل فرماتا ہے اپنے حکم سے ان تمام صفات کو درمیان میں بیان کیا وجہ اس کی یہ کہ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے خاص طور پر توحید کو بیان فرمایا صفات توحید کو بیان فرمایا اور کفار کے کفر اور مشرقین کے شرک کو رد کیا ہے اور پھر دوبارہ اس طرف توجہ دلائی کہ قیامت کے دن انہیں ان کے بت کام نہیں آئیں گے بلکہ فرما دیا کہ وَأَنظِرْهُمْ اے محبوب آپ انہیں ڈرائیے وَأَنظِرْهُمْ يَوْمَ الْآَازِفَةِ قریب آنے والے دن سے ڈرائیے یعنی قیامت کا ایک نام ہے جیسے يوم القیامہ کہتے ہیں اسی طرح ایک نام يوم العازفہ ہے عازفہ یہ قریب آنے کے معنی میں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ دن قریب ہے کلو آتن قریب عربی میں کہتے ہیں ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہے گویا کہ وہ کنفرم ہے وہ آنے ہی آنے ہے اس نے تو قیامت کا ایک نام قریب آنے والا دن اِذِلْ قُلُوبُ لَدَ الْحَنَاجِرِ قَاظِمِينَ جبکہ دل گلے میں اٹک جائیں گے خوف و دہشت سے بھرے ہوئے نہ ہوگا ظالموں کے لئے کوئی دوست اور نہ ایسا سفارش ہی جس کی سفارش مانی جائے یعنی ظالموں کے لئے ایسا کوئی نہیں ہوگا اہلِ ایمان کے لئے یقیناً ہوں گے کہ جو کام آنے والے ہوں گے اور جو شفاعت کرنے والے ہوں گے لیکن جنہوں نے ظلم کیا ہے تو ان کے لئے کوئی ایسا حمیم و شفی نہیں ہوگا تو اس لئے یہ ابھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم اللہ کے نزدیک خدا نخواستہ ان لوگوں میں شمار نہ کیے جائیں کہ جنہیں کوئی ان کا حمایتی اور سفارشی نہیں مل پائے گا اور آج کی اس دنیا میں آج کی زندگی میں ہم کسی اور کے بارے میں تو شاید بہت جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ تمہارا شمار ظالمین میں ہے تمہارا شمار فلام میں ہے لیکن کاش کہ اتنی توجہ جو ہم کسی اور پر دی رہے ہیں کسی اور کے بارے میں کوئی فیصلہ کر رہے ہیں ہم اپنے آپ پر اپنے عمل پر بھی غور کر لیں کہ کہیں میرا کوئی ایسا شمار نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ جنے اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ان میں کئی میرا شمار نہ کر لیا جائے تو کسی اور پر کومنٹ کرنے سے پہلے کسی اور پر فیصلہ کرنے سے پہلے ایک نظر اپنے آپ پر اپنے عمل پر ہم ڈال لیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ غور کرنا ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا باعث بن جائے پھر اس کے علاوہ ناظرین کفار کو اس طرح توجہ دلائی گئی کہ وہ سہر کریں زمین میں اور دیکھیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا کے متصل علاقے تھے بستیاں تھیں کہ جو الٹ دی گئیں جہاں پر عذاب آئے اور اس کے علاوہ ایسے بہت سے واقعات قریبی آبادیوں بستیوں سے قریب کے علاقوں ممالک سے جڑے ور کفار تجارتی سفر کیا کرتے تھے لیکن بس وہ تو تجارت میں اپنے ایسے مگن تھے کہ ان علاقوں سے گزرتے کہ جہاں پر عذاب آیا مگر بس گزر جاتے تھے اور آ کر کے پھر وہی عذاب کا مزاک اڑانا انبیاء کے اور نبی کے متعلق ایسی باتیں کرنا اللہ نے توجہ دلائی کیا زمین میں سیر نہیں کرتے فینظرو پس یہ دیکھیں کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے اور جو پہلے تھے وہ تھے کیسے کہ وہ بڑی طاقتور لوگ تھے وآثاراً فیل ارد اور زمین میں ان کے بڑے چھوڑے وے کئی نشانیاں اور علامتیں بھی تھی یہ سب کچھ تھا مگر اس کے باوجود یہ عبرت حاصل نہیں کرتے کہ وہ تمام تر طاقتوں کے باوجود ہلاک کیے گئے برباد ہو گئے ان کی طاقتیں انہیں کام نہ آئیں کیونکہ یہاں طاقت کا کام نہیں ہے یہاں تو ایمان کا کام ہے آپ دیکھیں نا کہ طاقت کے باوجود لشکر ہمت ہار گئے شکست کھا گئے اور صحابہ اصحاب بدر کچھ نہ ہونے کے باوجود بازی لے گئے صفقت لے گئے تو یہاں طاقت کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ایمان کی طاقت چاہیے اور اس کے علاوہ وہ اللہ جانتا ہے خیانت کرنے والی آنکھوں کو اور ان باتوں کو جنہیں دلوں میں لوگوں نے چھپایا ہوا ہے وہ ان باتوں سے بھی واقف ہے کوئی بھی برا خیال یا قصدن کسی کے بارے میں برا سوچنا بدگمانی کرنا دل کے اندر پلنے والی وہ تمام باتیں کینے سے لے کے حسد تک حسد سے لے کر کسی کے بارے میں بدگمانی تک تمام چیزوں کے بارے میں فرما دیا کہ وہ رب جانتا ہے ہمیں یعید یہ اتمنان ہوتا ہے نا میرے برابر والے کو نہیں پتا ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ چنہیں برابر والے کو نہیں پتا لیکن اللہ فرما رہا ہے میں تو جانتا ہوں تمہارے دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے تو لہٰذا جب اللہ جانتا ہے تو ہمیں اس بات کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے خائنطالعین ایک لفظ ہے یہاں پر ناظرین آیت نمبر نائنٹین میں سورة المومن خیانط کرنے والی آنکھیں اس کی مختلف تفاصیر کی گئی ہیں ایک تفسیر بعض مفسرین نے بعض صحابہ اکرام کے حوالے سے لکھی کہ خیانط کرنے والی آنکھوں سے مراد یہ کہ کسی غلط چیز کی طرف نگاہ کو اٹھایا کسی نے غلط چیز کی طرف یا کسی ایسی عورت کی طرف جس کو دیکھنا اس کے لئے حلال نہیں تھا اور اس نے قصداً اس کی طرف بری نگاہ اٹھائی یا بے پردگی کی وجہ سے اس نے بد نگاہی میں اپنے آپ کو مبتلا کیا اور جہاں اس کو کسی نے دیکھتے ہوئے محسوس کر لیا تو اس نے پھر اپنی نگاہیں درست کر لی یہ خیانط ہے کہ اس بندے سے وہ ڈر رہا ہے اپنے برابر والے سے وہ ڈر رہا ہے کہ یہ نہ دیکھ لے مجھے لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ مجھے کس سے ڈرنا چاہیے تو وہ اللہ کی ذات ہے کہ جس سے ڈرنا چاہیے اور خوف رکھنا چاہیے آج کل سوشل میڈیا کا غلط استعمال موبائل انٹرنیٹ کے ذریعے سے گناہوں بے حیائی بد نظری بد نگاہی ان چیزوں کے طرف لوگوں کا بڑھتا ہوا رجحان اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی یہ آیت ہم اپنے منشور کے طور پر اپنے سامنے رکھ لیں کہ وہ رب خیانت کرنے والی نگاہوں کو جانتا ہے اگر ہم صبح و شام اس آیت کو اپنے ذہن میں ایک میسیج کے طور پر رکھیں پڑھیں ریوائز کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر یہ آیت ایک نصیحت کا باعث بن جائے اور اللہ تبارک بطالہ ہمیں اس حوالے سے رہنمائی عطا فرما دے پھر اس کے بعد ناظرین اس میں خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے اور اس واقعے میں پھر خاص پہلو کہ جس میں فیرون نے حضرت موسیٰ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے پریشان ہو کر ان کو شہید کرنے کا ناپا کرا دا کیا یعنی فیرون پہلے تو اپنے طور پر طاقت کا استعمال کرتا رہا دھونس دھمکی کا استعمال کرتا رہا دھرانے کا اور جو وہ کر سکتا تھا لیکن جب کسی طرح سے وہ کارگر ثابت نہ ہوئی اس کی کوششیں اور اب دیکھا کہ حضرت موسیٰ کی مقبولیت بڑھتی جاری تو اس نے بھی شہید کرنے کا ناپا کرا دا کیا تو اس کا کچھ اللہ رب العالمین نے احوال بیان فرمایا اور کہتا ہے فیرون کہتا ہے کہ ذرونی اقتل موسیٰ مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو شہید کر دوں والیدعو ربا اور وہ بھی اپنے رب کو بلالے یہ انداز جاریحانہ بے باقی اللہ کے مقابلے میں جبکہ ظاہر ہے کہ اس کے پاس اس وقت نظر آ گیا کہ کتنی طاقت ہے جب سمندر کی موجوں کے نظر اس کو کیا گیا کچھ نہ کر پایا وہ اور وہاں بھی اللہ فرما رہا ہے فَلْيَوْمَا نُنَجِّكَ بِبَدْنِكَ کہ ہم تمہارے بدن کو اسی طرح واپس لے آئیں گے سمندر سے باقی سب غرق ہو گئے فیرون کو ایسے ہی نکال لیا اللہ نے لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آئِتًا تاکہ تمہارا یہ بدن پیچھے والوں کے لئے عبرت کا نشان بن جائے تو دیکھئے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کس طرح سے نظر آ رہی ہے تو اس پر حضرت موسیٰ نے صرف اتنا ہی کہا جب اس نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو حضرت موسیٰ نے کیا خوبصورت بات کہی اِنِّي عُلْتُ بِرَبِّ وَرَبِّكُمْ کہ میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں مِنْ کُلِ مُتَكَبِّرِن ہر مُتَكَبِّرِ کے شر سے لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ کہ جو یومِ حساب پر ایمان نہیں رکھتا اس کے بعد ناظرین پھر رجل مومن کا ایک ذکر آ رہا ہے جس کو انشاءاللہ ہم اگلی گفتگو میں شامل کریں گے اسی مومن کے لفظ ہی پر اس صورت کا نام صورت المومن ہے ایک رجل مومن جو فیرون کی قوم سے اس کا تعلق تھا لیکن دل ہی دل میں وہ اسلام لے آیا اس کو حضرت موسیٰ کی باتیں سمجھ میں آگئیں اور وہ دل ہی دل میں شمع توحید اس کے دل میں روشن ہو گئی فروزہ ہو گئی اور وہ اندر سے اسلام لے آیا اس نے حضرت موسیٰ کی ہمایت کس طرح کی کیسے قوم کو قائل کرنے لگا یہ ایک تفصیلی احوال ہے اس رجل مومن کی کیا تقریریں ہیں کیا اس کی باتیں حتیٰ کہ قوم خود اس کی مخالف ہو گئی اس رجل مومن کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئی انشاءاللہ اس کو ہم آگے بیان کریں گے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی نصائح پر عمل کرنے اور اس میں بار بار جو ہمارے اخلاقیات سے تعلق ہے ایمانیہ سے تعلق ہے اللہ ہمیں ان سب باتوں پر غور کرنے تو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ بہت شکریہ مخصص صاحب جزاک اللہ ناظرین محترم اس طور پر آج چوبیس میں پارے کا دوسرا ربو جو ہے وہ مکمل ہوا صورت المؤمن جو ہے اس کا آغاز بھی ہوا اور وہ جاری اس ساری ہے انشاءاللہ کل بھی تلاوت کی جائے گی ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا عرفان ہمیں نصیب فرمائے قرآن کریم کا فیضان نصیب فرمائے اے آر وائی کیو ٹی وی کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے اس کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے